اسلام علیکم اوپن مائک کیفے میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر اروپا سواتینوں ازرات ہمارے فن پہلوانی کے مطالق بہت سی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں ان میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ اس کے بارے میں اندازہ لگائیں گے آج ہم اپنے شو میں ہم نے دعوت دی ہے ڈمی میوزیم سے دو پہلوانوں کو اور ان کے ساتھ ان کے مینجر کو جی اسلام علیکم یہ تھیٹرکل پہلوان ہے اے ساڈی سکنیچر ٹیون ہے اے ٹول دا تھا نو پڑا ڈگا لگے تھے پلوان اپنے پورے جو بندے ہوئے کیا کہلے اچھا اس کا کمال ہے یہ سٹیج پہ ڈھول کی بھی جاتا ہے اور اکھاڑے میں ڈھول اے ڈاکٹر صاحبہ جی اے پاہنوں نے مخالی یہ لگے رہے تھے جی نہیں ہمارے شو کی روحے رواں ہیں یاری ناری خریفہ جی تو جاندے نہیں ہے کہ اے ڗوڈوان ہے اچانک پہلوان مہینی آڈ والے پہلوان تو بڑے ہٹے کٹے ہوتے ہیں آپ کی س Air تو دیکھیں آپ دوسارgua جوان نہیں دیکھے ہیں یہ teaching ہulu مینجر رہا ہوں اے جیڑا پلو آن جیدہ ہے نا اوڈے پیہے کھوندہ ہے جفتاب صاحب ان کو میں دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ ایک زمانہ تھا پاکستان میں 1954 سے 1970 تک 18 گولڈ میڈل پاکستان نے جیتے تھے ریسلنگ میں آمد والد گیمز کے لیے آمد وہ گریکو رومن ریسلنگ دی یہ والی نہیں ہے یہ میں یہی ان کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ اب یہ روایت کہاں آ کر پہنچ گئی ہے گریکو رومن آج بھی بہترین ہے پاکستان میں آج بھی ایک پہلوان ہے گجرہ والا کا نوجوان ادر وائز یہ جو فری سٹائل ہے امریکن اور پاکستانی دیسی یا انڈین دیسی یہ سب نورہ ہے کیا مطلب صرف یہ اصل میں نہیں لیڑے ہو تھے یہ فکسٹ ہوتی ہے موسٹلی فکسٹ ہوتی فکسٹ نہیں ہوتی کوریوگرافٹ ہوتی ہے بقاعدہ کوریوگرافی ہوئی ہے اچھا اس کا پورا تاریخی پسپنظر ہے کیونکہ یہاں پر پہلوانوں کو جو یہاں کی شاہی ریاستے رہی تھی ان شاہی ریاستوں نے بقاعدہ پرموٹ کیا جاتا تھا پہلوانوں کو معاشی وسائل دی جاتے تھے اس وقت تک یہ بہترین تھی عمر جعوید صاحب گاما پہلوان was the icon یہ بعد میں ڈیلیوٹ ہوتی گئی جب مٹیریلزم ٹک آور اور جب گرین کرنسی نظر آنے لگی یہ بڑے بڑے نام لیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے اندر غیر ضروری سی بیٹرنس ہے اس لیے کہ میں سچ سمجھ بیٹھا تھا بڑی دیر تک یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں ہم بھی سچ ہی سمجھتے تھے جی 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 میکن بعد میں مزدیک سے دیکھنے کا موقع ملا اس لیے کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا سپورٹس کے حوالے سے جس میں ریسلنگ تھی اس کے ہیڈ یہ تھے سیف گیمز سیف گیمز 1989 میں سیف گیمز آستے پیسے ریس کرنے سن پنٹ چاہی دے سن اچھا جی ادھے واسطے اسی پہلوانی جیڑی ہے وہ رینج کی تھی امریکہ سے پہلوان آئے انڈیا سے پہلوان آئے پاکستان سے پہلوان تھے ہم یہی سمجھتے تھے کہ باقاعدہ پرپر ریسلنگ ہوتی ہے جیت ہوتی ہے ہار ہوتی ہے اچھا جی اب پتہ دلا کہ سب کچھ فکسٹ ہے باقاعدہ پہلے سے پلان ہوتا ہے کیا کرے گا کیا ہوگا میں یہاں ہاتھ ماروں گا تم آگے سے یہ دعو لگاؤں گے میں اس طرح چھوڑو آؤں گا پھر یوں ہوگا پھر یہ ہوگا اور گرنا کس نے سر وہ تو پروپر لہو لہان ہو جاتے ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہے کریوگریفی کا حصہ ہے اور یہ جب ہوتی ہے یہ جب ہوتی ہے یہ جب ہوتی ہے بلیڈ والا واقعہ سنا دے ہزے وہ در ریسل کچھ نہیں تھا بہت بڑا پندال تھا ہم نے وہاں رینج کرنی تھی تین دن باؤٹس ہونی تھی پہلے دن جو ہم نے ٹکٹ بیچے تقریبا چھے سات ہزار ٹکٹس بھکے میں تو بہت پریشان تھے کہ ٹکٹ نہیں بھکے فنڈز نہیں آئے بیچنے چالیس ہزار تھے جو امریکن ریسلر ان کا جو مینجر تھا اس کا نام تھا ہائی ٹی وہ آفرکن امریکن تھا اس نے مجھے کہا میں سیکنڈ ڈے نہیں گارنٹی کرسے تھا تھرڈ ڈے میں فل کر دوں گا لیکن ان کو میری بات سننی پڑے گی یہ مونی روڈ والے جو ہیں اچھا میں نے کہا نہیں وہ سنیں گے آپ بتائیں کیا کرنا ہے اس نے کہا کہ لاہور کا لوکل ہیرو کون ہے تو دو تھے ایک جھارہ تھا اور ایک اس کا قزن تھا دبیر زبیر اور دبیر زبیر وہ جھارہ زبیر وہ جھارہ اور دبیر اس کا قزن بھی تھا اس کا براثن لو بھی تھا اس نے کہا یہ لوکل ہیرو ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے کہا کیا مطلب ہے اس نے کہا جی اس کی باؤٹ ہوگی جو ہمارا ریسلر ہے میکسکن اوزے میکسکن وہ بلیڈ رکھے گا اور جب باؤٹ ہو رہی ہوگی تو وہ اس کو لے کے جائے گا رنگ کی سائیڈ پہ جو تکیہ بندہ ہوتا ہے اس کو کھولنے کی کوشش کرے گا اور وہ اس کو یہاں کٹے گا جب یہ ہٹے گا تو اس کا خون بہرا ہوگی کوریو گریفٹ اس طرح ہوتا ہے کہ میں اس کا سر ماروں گا پول میں تو جب یہ سامنے آئے گا کیمرے کے لوگوں کے سامنے آئے گا تو لہو لہان ہوگا حالانکہ میں نے اس کی رگ کٹی ہوگی یہ ہوگا اس کے بعد باؤٹ رکھی جائے گی اس کا ماتصہ صاف کیا جائے گا پھر دوبارہ باؤٹ شروع ہوگی اب دبیر اس کو لے کے جائے گا کونے میں اور وہ اسی طرح اس کا سر مارے گا اور جب وہ ہٹے گا وہ اپنے آبو کاٹ چکا ہوگا اب دونوں لہو لہان ہوں گے سنتے جائیے ذرا وہاں پر باؤٹ رک جائے گی اب جو ہے مجمع سارا جو ہے وہ مشتہل ہو گیا ہوگا یہ تو خونوں خون ہوگیا ہیں پھر اناؤنس ہوگا کہ یہ باؤٹ کل ہوگی اب اب دیکھنا سیٹیں بھرتی ہیں کہ نہیں کہا اگلے دن پورا پندال بھرا ہوگا ہے کچا کچ یہ تو تھوڑا گلیڈیئیٹر ٹائپ ایفیکٹ نہیں ہے گلیڈیئیٹرز وہ پہنچ گیا ہوں ان کی پائی گاڑنا کر دی نہیں نہیں ان کی پرووشن کرتے کرتے کرون ناج بھی ہونا مقابلے کرتے ہیں پبلک تو بغیر بالکل ایسے ہی ہے جیسے خبریار without audience اے واقعی to eat an egg without salt صوفیہ لورین to kiss a man without moustache is eating an egg without salt اے دو جی گال دی کوئی سمیں نہیں آئی ہے باجیو رنکی کیا ہے اسی بھی انگریزی بول کے سچے ہو جاندے ساڑھے پلے ہی کا اکھری سر آپ کی حال سے اس فن کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے ایک اوہ نہیں مانو تو آگئے وہ جھڑ دے ہو بھڑ دے ہو بھڑ دے ہو آرہے ہیں آپ کی طرف بھی آرہے ہیں پلوان جی اے بڑا ضروری نکتہ ہے آج کلیر اولین دے ہو ایک نمی بیعث شروع اولین دے ہو ہماری ریسرچ ہے اور میں چاہتا ہوں خدا کرے ہم غلط ثابت ہوں میں تو اتنا ڈسلوینڈ ہوں میرے سارے کا سارا رومانس وہ کیا کہتے ہیں کہ عشق اپنا زفر رہ گیا دھرے کا دھرا کرایہ دار اچانک مکان چھوڑ گیا بڑی گال دے پلوان جی بھی شیر پا دیا دوسری چھا صرف یہ رہی ہے اس فن کے زوال کی آپ بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں مٹیریلزم منی کیش اے ہو دیا بندہ بیعث کار دا اپنے دے چار ڈھول لیندے پلوان جی تانو دے گلے ہی آن دیا نے میں تو میوس ہی ہو گیا سپنا میوس ہی آو سار ندھو دو آت کرو سار ندھو ایسے ہی پندہ پھڑ کرے ہیں میں ہاں اپنے آن دیا نا کو لیا کرو پھر یہ جو اککی اور انوکی کی فائٹ تھی وہ کیا تھی فکسٹ ٹوٹلی فکسٹ آکا ذرا تھوڑا ہے پر ہم رہن دےو ہر گل فکسٹ لو جی پھر بھرم رکھنا ہے تو لیٹس نوٹ ڈسکسٹ لیٹس کام تو کرونا بلکل لو سر نا جی نا کرو نا نہیں پلوانی دی گال کرو پلوانی دی گال ہوئے گی تے پھر سچی گال ہوئے گی گال لے اوپن ہو جائے گی تے ساڑھے معاشر جی کیسے د رہے گی آہ نئی 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 سچائی سامنے کرو جی کرو تسی آپ تو مرن لاؤ یہاں ہون کہہ رہے ہیں کرو کرو یہ بھی ان کا خلیفہ تھا پوٹر سچائی کدھی لوگ دینی پڑے لکھے لوگ نے کال نو کتاب آج لیکھ دینے پھے چنگے رہاں گے تب کتاب بینچ لکھی آجانا پلوان جی ان قریب آئے گا دیکھیں تو سی یوٹیوب تے کتاب آنا رو با ڈھاکا مکار رہے ہو انہا بندہ بھی بیکھ لیندار یوٹیوب تے تب بڑے بڑے چوٹ بھی چال رہے ہیں ایک تو ایک وار اٹھو اٹھ چھتالی چال رہے ہیں اے کیوں دھا پائیں دا اٹھو اٹھ چھتالی لاخیر پائیں چھٹو زمال لو کو ساڑے فیوچر دی کال کرو اور فیوچر کی بات کر رہے ہیں بڑی شاندار کتاب ایک مشرف علی فاروقی نے کتاب لکھی ہے between clay and dust انہوں نے پورا لکھا ہے کہ جی پہلوانی میں کیا ہوا ان کا کیا کام تھا پروموٹرز کا لیکن اس طرح کے جو پہلوان نئے آئے انہوں نے کیا کیا اور بڑی مزدار سٹوری ہے ساتھ ہی گوھر جان کی پڑھنے والی کتاب between clay and dust انہوں نے تلس میں ہوش روبا کا بھی ترجمہ کر رکھا جب میں نیا نیا وہاں پہ گیا نا تو Hulk Hogan وہ کمال کا پہلوان تھا بھائی کمال تھا بھائی کمال تھا Hulk Hogan کیونکہ یہ جو Hulk ہے نا یہ concept ہی اسی سے لیا گیا تھا باقاعدہ entertainment کا پورا اتمام کیا جاتا ہے ہر پہلوان کا اپنی entry کا اندرہ ڈا جائنٹ undertaker undertaker بہت میں آیا یہ جانس ہے نا بہت میں آیا ایک اور کسی اندھا سی وہ آڑھو ٹیپ گٹھا جیا وہ جڑا ایس روک جوان سی ایس روک اوپر میٹ جاتا تھا سفوکیٹ کرتا تھا اور ایسا پیڑا سفوکیٹ کرتا سفوکیٹ کرتا سفوکیٹ خلیفہ جی نے انہوں نے ٹایا ہے اوئے میں گیا اوئے میں انہوں چھاٹے پا ہمیں نا چھاٹے ہو کچھا تو آلا اوئے میں کھو میں تھی چلا گیا تین مینے انہیں ایڈا پیڑا سفوکیٹ کیتا ہے نمبر وان پیل وان کاؤڑ پسان دے یہاں دے سی آجی راجو راکٹ کی چیز مشہور سی چڑپا جمپ کر کے جو پکڑتا تھا یہاں سو اٹھ کے ایپل وان بھی جمپ لاندہ ہے آجی ایس درخت چڑھ جانا جانا اس کے بعد ہے گوگا گجران والیا اوہ دے کی چیز پسان دے کنڈا پھولو میں چیلنج کیتا ہے پھر میں کہا جیڑا کنڈا میں لاما ہو گھول کے بکھا پھر میرے کار آگیا میں اندر ہو کنڈا لال ہے میں کہا ہے گھول گوگا چور جسم ہے گا ہے ویسے پھولوان نہیں لگ دی لیکن طاقت اس میں اور ٹیکنیک ٹیکنیک پریئے کی ہے گوگا تے چور جسم ہے نا اے چور قسم ہے اس کا کیا مطلب ہے اے قسم دا چور ہے یعنی چل دی کچھ تی جیب کٹ لندہ ہے میرے آتے جا رہے دے موں تے کہیاتا سی کیا میری لڑنا کیوں لو آندھی جو آنے نہیں تیسے بیکھی ہوئے 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 یا آفتاب ایڈی میری چھاتی ہو نہیں وہ تو اب بھی اتنی ہے اگر موبالگا کرنا تو یہاں پہنچ اس پر بڑی زبردست میں ہے ایک ان کی چھاتی ایک نرندر موڈی کی چھاتی وہ ہر جگہ کہتا ہے پھرتا تھا میری چھپن انچ کی چھاتی تو جب اس کے لیے سوٹ سلنا تھا تو جب سائز لیا گیا تو پچاس انچ حلیفہ ہی تجھے کہو چھپن انچ کی چھتی میں دے چھتی بنائی سی ہو نا نا پنجاب آتی ہو جڑا انگریز نہیں چھانگ دا کسور دا کسور دے کس رہاں نیجی یہ پنڈے گا کسور دے نہیں دے پتھان زیادہ تر سیٹل ہوئے تھے نا پنجاب کے اس علاقے میں وہ لاہور کے مضافاتی علاقے اور کسور میں بھر تم ایک ہی خان کو جانتے ہو یوسف خان بھا جی پانچ سو سال تک حکومت رہی ہے پتھانو کی آنپ میں سمجھا رہے کہنے کے میڈم نور جان دی میڈم نور جان کی حکومت تو رہے گی میرا خیال ہے تابت وہ اپنے فیلڈ کی بہت بڑی ماہر تھی ایپلوال میڈم دے گانے لانگے زور کردہ اندھا سیٹل ہوئے 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 میں انہا دے ترانے لانے نے وہ دے جذبہ بڑا ہوندھا ہے نا پھر ترانے بھی کمال کے تھے میرے اٹھول سپائیہ تینو رب دیاں رکھا جنہا راما تو آمیں انہا راما دے مٹی چمن میری آنکھا میرے اٹھول سپائیہ تینو رب دیاں رکھا میں ساب لیا تو اسی گانے دا شیر بھی مصنی کر دے یہ تو انہا آیا رہن دا چو ویکنڈ ہے ایس طرح نے دے میں ساڑھے تینہ دار بیٹھگ لائی سے تو اس با بھی ہوش ہوگی ایسے روان دے بڑی جان سے او میری جان چھاٹ ہے اینے کھاڑے جو بڑھنا مٹھی نا مبت ہی بڑھی ہوئی ہے اور وہ آن مٹھی کھاڑا بھی سی کی خلیبہ جی کچھ دیاں ساڑ ایس تو سہی نکلنا ایس دوجہ پلو آنے نکلنا اے ساریا نے آنا جاہاں میں سویرے سویرے ہی کھاڑے چلے جانا اے سفائی بھی کھاڑا ہوں تا سی یہ پہلوان کی ڈیوٹی ہوتی ہے اے بار سڑک دی بھی کھاڑا ہوں تا سی چھے کلو پدام جیڑے نے وہ توڑنے نے انہوں نے گرییاں کھڑنیاں نے کھاڑا نہیں سی ہوتا ہے تھی ڈیوٹی سی پھر جیڑے کھاڑے نے لیڈا کرنے نے مٹھے لیڈا کرنے سر پتہ کیسے چلتا تھا ٹک لگا کے نا میں چوہاں یار کی ہو گیا اور کیا ٹچ کر کے بتاتے تھے ایدہ نا پلو آج بھی تریڈیشنل طریقہ یہی ٹک لگاتے ہیں پتہ چل جاتے اس کا مطلب سارے بادام جھوٹے ہوتے ہیں جھوٹے نہیں ہوتے جھوٹے ہوتے ہیں تو وہ گریدی شکل ہی داس دیندی تھی این جو دیندی تھی بلواندہ روبارگر آنگو داسی جوانی چھے ہوئے 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 مشکہ ماردیاں پینک رنگ ہے یار پینک کسے ہو سکتا یہ سوتے بہنے کو رنگ کار گیا میں انہوں نہیں بتا لگتا